بولارڈ پلٹک کی کیل رکھنے کی تقریب کا انعقاد پاک بہریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے 48 ٹن بولارڈ پلٹک کی کیل رکھنے کی تقریب کا انعقاد کراچی شپیارڈ اور انجینری ورکس میں کیا گیا اس موقع پر وائس ایڈمیرل ڈیپٹری چیف آف نیول سٹارپ میں مانے خصوصی تھے ٹکل امبائی چونتیس میٹر اور اس کا وزن پانچ سو ٹن سے زائد ہے اس میں تقریباً تمام سائز کے جہاز اور دستکاری کے سامان کو روکنے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط فینڈرنگ انتظامات موجود ہیں اس موقع پر ممانے خصوصی نے کہا کہ اس اہم سنگ امیر کی کامیابی کو ہم سراتے ہیں کہا کہ 48 ٹن کے اس پولارڈ پلٹک کی تعمیر بحری جہاز کی تعمیر میں خود پر انحصار کرنے کے لیے پاکستان نیوی کے ویجن کا مذہر ہے انہوں نے دفاعی پیداوار کی وزارت کی حمایت اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کراچی شیپیار کی بھرپور کاوشوں کی ہر ممکن مدد پر ان کی حمایت کا اطراف کیا وائس ایڈمیرل نے کہا کہ پاک بحریر پلٹفارمز کے نئے داخلے پر عمل پیرا ہے جس پر توجہ دی جاری ہے اور وہ بحری جہازوں کی تعمیر کے لیے کراچی شیپیار اینڈ ورکس کو مسلسل معاہدے کر رہے ہیں اس سے نہ صرف پاکستان نیوی کے لیے مطلوبہ جہازوں کی بروقت دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ پاکستان میں جہاز سازی کی سنت کو مستحقم کرنے میں ہمیں بہت آگے جانا ہوگا اس سے قبل کے ایس اینڈ ویو کے ایم ڈی نے اپنے استقبالیہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پلٹک دوہزار چولہ میں پاکستان نیوی کو پنچائے گئے جو غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے انہوں نے جاری منصوبوں کا ایک مختصر سا نقشہ بھی پیش کیا اور کہا کہ اس وقت کراچی شیپیارڈ اینڈ ورکس میں نو جہاز سازی کے منصوبے جاری ہیں جن میں پاکستان نیوی کے لیے بڑے ٹینکر پاکستان میریٹائم ایجنسی کے لیے ایم پی وی فاسٹ اٹیک کرافٹ میزائل پاکستان نیوی کے لیے ملٹی پرپس بیج اور پاک آرمی کے لیے بریج ایریکشن کشتیاں شامل ہیں کی ایس اینڈ وی کے ایمڈی نے وزارت دفاعی پیداوار خاص طور پر پاکستان نیوی کا کی ایس اینڈ وی پر اعتماد کرنے پر ان کا شکریہ دا کیا تقریب میں حکومت پاک بحریہ کارپرٹ سیکٹر اور کی ایس اینڈ وی کے عالی اعتداروں نے شرکت کی